ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ طالبان کی جانب سے کابل پر قبضے کے بعد افغانستان کے صدارتی محل میں کیا کچھ ہوتا رہا افغان صدر اشرف غنی کے متعلق کس طرح کی خطرناک اطلاعات آ رہی ہیں امریکی سفارت کھانے میں آگ لگنے کا اصل معاملہ کیا ہے جب بگرام جیل کو کھولا گیا تو وہاں پر کس طرح کے حیرتناک مناظر دیکھنے کو ملے اس صورتحال میں ایک وائرل ویڈیو جسے کروڑوں مرتبہ دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا پر یعنی فیس بک پر بھی ٹویٹر پر بھی اور سوشل میڈیا کی دیگر ویب سائٹ پر اس کے کردار کون ہیں اور وزریعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے ایک انتہائی اہم اجلاس کے حوالے سے کیا بڑے فیصلے کیے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی طالبان کی جانب سے کابل پر قبضے کے بعد افغانستان کے صدارتی محل میں کیا کچھ ہوتا رہا سب سے پہلے آپ کو امریکی سفارت کھانے کے متعلق بتاتے ہیں کیونکہ وہاں جو حالات پیدا ہوئے وہ بہت ہی پرسرار حالات تھے امریکہ نے طالبان سے اپیل کی تھی طالبان سے مداقرات کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ جب وہ کابل میں داخل ہوں تو کابل میں امریکی سفارت کھانے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور امریکہ کا جو سفارتی عملہ ہے اسے بھی ایک محفوظ راستہ دیا جائے کابل سے نکلنے کے لیے اب اس معاملے پر بڑے لمبے چوڑے مداقرات ہوئے تھے امریکہ نے پہلے تو دباؤ کے ذریعے کوشش کی کہ وہ اپنی یہ بات منوالے بعد میں امریکی حکام کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی کہ ایک فارمل ریکویسٹ کی گئی ہے طالبان سے کہ امریکی سفارت کھانے کو نقصان نہ پہنچایا جائے لیکن اب ہوا کیا ہوا یہ کہ امریکہ کو خدشہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کابل کے اندر بھی ویتنام والی ایسی صورتحال بنے کہ جب ویتنام سے نکلنا پڑا تھا امریکہ کو تو اس وقت ویتنام میں امریکی سفارت کھانے کی چھت سے امریکی سفارتی عملے کو ریسکیو کرنا پڑا تھا ہیلیکاپٹرز جو ہیں وہ ہنگامی طور پر وہاں پہنچے تھے اور رسوں کے ساتھ لٹک کر امریکہ کا جو سفارتی عملہ ہے بڑی مشکل سے ویتنام سے نکل سکا تھا اب اسی طرح کی صورتحال کا خدشہ یہاں بھی تھا کہ کابل میں جو امریکی سفارت کھانا ہے وہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہو سکتی ہے کیونکہ آخری وقت تک کابل سے امریکہ نے اپنا سفارتی عملہ نہیں نکالا تھا کیونکہ اگر یہ سفارتی عملہ پہلے نکال لیا جاتا تو پھر اس سے ایک یہ میسج جاتا کہ اب کابل جو ہے مکمل طور پر قبضے میں آ گیا ہے طالبان کے اور افغانستان حکومت گر گئی ہے اس لیے ایک علامتی طور پر آخری وقت تک یہاں پر اپنا عملہ جو ہے وہ برقرار رکھا گیا تھا اب یہاں ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ ایک تو امریکی سفارت کھانے کی جانب کچھ ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ جاتے ہوئے دیکھے گے بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے امریکی سفارت کھانے کے جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر پروازے بھی کی اور پروازوں کے بعد ایک منظر یہ دیکھنے میں ملا کہ امریکی سفارت کھانے میں آگ لگی ہوئی ہے اب اس پر کچھ تاثر یہ بنا جو بھارتی میڈیا ہے اس نے اس طرح کی خبریں چلانا شروع کی کہ امریکی کے سفارت کھانے پر تالبان نے حملہ کر دیا ہے تاکہ کسی طریقے سے امریکی دوبارہ سے ایک فوجی کاروائی کرے آخری وقت تک بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا کی کوشش تھی کہ امریکی افغانستان سے نہ نکلے اور وہاں بمباری کر کے روکا جائے کسی طریقے سے افغان تالبان کی پیش قدمی کو تو یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ کابل پر امریکی سفارت کھانے پر بھی افغان تالبان نے حملہ کر دیا ہے لیکن جو سفارتی ذرائع سے معلومات ملی ہمیں ان کے مطابق وہاں جو آگ لگی تھی وہ اصل میں اس وجہ سے لگی تھی کہ امریکہ کے سفارتی عملے نے وہاں جو حساس دستاویزات تھی جو کہ فوجی نویت کی بھی تھی سیول نویت کی بھی تھی پھر اس کے اندر کچھ سفارتی ڈاکومنٹس بھی تھے ان تمام دستاویزات کو جلانے کے لیے خود آگ لگائی تھی اور یہ وجہ تھی کہ امریکی سفارت کھانے کے اندر سے جو شولے بلند ہوتے نظر آ رہے تھے اس کے پیچھے اصل میں یہ راستہ کابل نے ایک ایگریمنٹ کابل میں ایک ایگریمنٹ کے طور پر افغان تالبان نے امریکی سفارت کھانے پر حملہ نہیں کیا تھا اب ہوا یہ ہے کہ یہاں سے امریکہ نے اب اپنا جو سفارتی عملہ ہے وہ نکالا ہے کیونکہ کابل کے اوپر افغان تالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور دوسری جانب جو نیٹو عہددار ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے اندر ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے اور نیٹو کی یہ کوشش بھی تھی کہ امریکہ وہاں سے نہ نکلے لیکن اب اس نے اپنے جو عملے کے ارکان ہیں وہاں سے ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیئے ہیں اور وہاں سے بعد میں یہ اپنے اپنے ملکوں کو فلائے کر جائیں گے بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ افغان صدارتی محل کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا اور افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ کیا ہوا ایک تو آپ کو بتائیں کہ اب بازابتہ طور پر افغان وزارت داخلہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کابل کی طرف آنے والے تمام راستوں سے اچانک انٹر ہوئے ہیں تمام جو کابل کے سرکاری دفاتر تھے ان کو خالی کروا لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شہرہیں ہیں کابل کی ان کے اوپر بھی طالبان کا کنٹرول ہے اور ایک وائرل ویڈیو میں تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ طالبان اہلکار جو ہیں وہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کی طرح ان شہرہوں پر ٹریفک کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں دوسرے جانب کابل ائرپورٹ پر کیا ہوا اب کابل ائرپورٹ کے گرد بھی طالبان موجود ہیں پورا انہوں نے گھراؤ کر رکھا ہے کابل ائرپورٹ کا لیکن طالبان نے اجازت دی ہے ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہ جو غیر ملکی اپنی خواہش کے مطابق اپنی ویل پر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو راستہ دیا جائے گا ان کو بیرون ملک جانے دیا جائے گا صرف یہ ہے کہ جو غیر ملکی یہاں پر رہ جائیں گے ان کو اپنی ریجسٹریشن کروانی ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ افغان فورسز اور جو دیگر فورسز وہاں موجود ہیں اگر تو وہ مضاہمت نہیں کریں گے تو ان کے لیے بھی ایک پناہ کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کے لیے بھی مافی کا اعلان کیا گیا ہے اب آپ کو مختصرا بتاتے ہیں کہ جب طالبان نے دو جیلوں کو کھولا تو وہاں پر کیا ہوا ایک تو خود افغان وزارت داخلہ نے اب یہ بتایا ہے کہ کابل کی جو سب سے بڑی جیل ہے اسے بہت خطرناک جیل بھی کہا جاتا تھا اور طالبان کے جو ہارڈ کور قسم کے جنگیو تھے ان کو یہاں پر قید کیا گیا تھا اور یہ جو ایک جیل ہے پلچرخی جس کا نام بتایا گیا ہے اس کو توڑا ہے طالبان نے اور وہاں سے طالبان جو اندر موجود تھے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یعنی یہ جیل اتنا ایک کلا نماز جیل تھا باہر سے کوئی خبر اندر نہیں آتی تھی اندر سے کوئی خبر باہر نہیں جاتی تھی تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ طالبان نے پچھلے پچیس دن میں کیا کچھ کر دیا ہے اور کس طرح سے وہ کابل کے اوپر بلکل انہوں نے اپنا قبضہ مکمل کر لیا ہے تو وہاں سے پھر یہ جو قیدی چھڑائے گئے ہیں ان کے لیے بڑے حیرت انگیز مناظر تھے باہر کہ طالبان جو ہیں وہ کس طرح سے پورے افغانستان پر قابض ہو گئے ہیں دوسری جانب ایک اور جیل جو بگرام ائر بیس کے ساتھ تھی اور یہ بگرام کا ائر بیس بھی جو ہے وہ فوجی نکل و حرکت کے لیے استعمال ہوتا تھا تو یہاں بھی یہ جو جیل تھی یہ بھی ایک بدنامے زمانہ جیل تھی یہاں پر جو جنگجو قید کیے گئے تھے ان پر بڑا تشدد بھی کیا جاتا رہا اور یہ بھی ایک کلا نماز جیل تھی محفوظ ترین جیل قرار دیا جاتا تھا یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن اس جیل کو بھی طالبان نے توڑا ہے اس کو بھی کھولا ہے اور وہاں جو قیدی موجود تھے ان تمام قیدیوں کو بھی انہوں نے رہا کروایا ہے اب افغان صدارتی محل کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے پہلے تو جو طالبان تھے ان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان اس بات پر ڈسکشن شروع ہوئی کہ کابل میں بزور طاقت داخل نہ ہوں افغانستان یعنی اب تک جو انہوں نے باقی علاقے قبضے کیے تھے باقی علاقوں پر جو قبضہ کیا تھا اس کے بعد کابل میں جب وہ داخل ہوں تو ایک معایدے کے تحت داخل ہوں ایک ایگریمنٹ کے تحت داخل ہوں تاکہ وہاں پر کوئی پرتشدد صورتحال پیدا نہ ہو اور افغان طالبان نے اس کے اوپر ایک رضمندی بھی ظاہر کی تھی کہ اگر بامقصد مذاقرات کیے جائیں تو ہم اس بات پر سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایک جنگ کے ذریعے یا ایک پرتشدد راستے کے ذریعے کابل میں نہ آئیں اور خود ہی اگر افغان حکومت جو ہے وہ سرنڈر کر دے اب اس معاملے پر افغان طالبان کو جب وہ کابل میں داخل ہوئے پانچ مختلف راستوں سے تو ان کو کسی قسم کا مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہاں کابل کے جو شہری ہیں ان کی جانب سے بھی ایک پولیٹیو وائب دیکھی گئی طالبان کے لئے دوسری جانب جو ملہ برادر ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ پورا افغان طالبان کے جو پورے مذاکرات تھے اس میں انہوں نے قلیدی کردار ادا کیا تھا یہ پہنچے افغانستان میں یہ اس سے پہلے قطر میں موجود تھے اور وہاں جو ڈائلاغ ہو رہا تھا لیکن اب یہ جو نئی سیچویشن ڈولپ ہوئی کابل پر قبضے کی اس کے بعد یہ پہنچ گئے واپس قطر سے کابل اب اسی دوران ایک اور اعلان کیا گیا اور وہ اعلان طالبان رہنماؤں کی جانب سے کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم کسی بھی شہری سے کسی غیر ملکی شہری سے کسی افغان شہری سے کسی قسم کا انتقام نہیں لیں گے اور ہم سیز فائر کا اعلان تو نہیں کر رہے یعنی ہمارے راستے میں اگر کوئی مضاہمت کی گئی پھر تو ہم لڑیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ ہماری لڑائی بھی ہوگی جو ہمارا راستہ روکیں گے لیکن ادروائز ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے ایسے لوگ بھی جو اس سے پہلے افغان طالبان کے حوالے سے افغان حکومت کا ساتھ دیتے رہے ان کے خلاف ان کے لیے بھی انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور جو بچے ہیں اور جو خواتین ان کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز آئیں ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان ان کو محفوظ راستہ فراہم کر رہے ہیں دوسری جانب جو طالبان کہ سیاسی دفتر کے ترجمان ہے سحیل شاہین انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی وہاں پر ایک پیسفل طریقے سے رہنے کی کوشش کی ہے اور اب بھی پیسفل طریقے سے رہیں گے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ یقین دھانی کرواتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی برحال اب واپس آتے ہیں کہ افغان صدارتی محل میں کیا کچھ ہوتا رہا تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو افغان صدر اشرف گنی جو ہیں وہ بھارت کے امام پر بلکل بھی تیار نہیں تھے کہ وہ سرنڈر کریں اور افغان طالبان کی جو فتوہات ہیں انہیں تسلیم کریں آخری وقت تک ان کی یہی کوشش رہی کہ وہ اپنا اقتدار بچا لیں اور انہوں نے بھارت سے بھی اپیل کی کہ بھارت اپنی فضائیہ جو ہے وہ لے کر آئے افغانستان کے میدان جنگ میں اور ہماری کسی طریقے سے مدد کرے کہ ہم اپنی حکومت کس طرح سے بچا سکتے ہیں اب ظاہر ہے کہ افغان صدر اشرف گنی کی جو حکومت تھی وہ پوری طرح بھارت نواز تھی افغانستان کے اندر جو بھارتی کاؤنسل کھانے تھے وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشتگردی کروائی جاتی تھی دہشتگردوں کو مالی سپورٹ دی جاتی تھی تو وہ سارے ان کے جو کاؤنسل کھانے تھے وہ بھی بند ہو گئے دوسری جانب بھارت کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر وہ اپنی فضائیہ کو انگیج کرتے ہیں افغانستان کے اندر تو پھر وہ ایک ایسی جنگ میں خود کو دھکے لیں گے جس کے جو نتائج ہیں وہ بھارت کے لیے بھارت کی سیکیورٹی فورسز کے لیے اور خود بھارتی حکومت اور ان کے عوام کے لیے بہت بھیانک ہو سکتے ہیں تو افغان صدر آخری وقت تک بھارت سے مدد کی جو ہے اپیل کرتے رہے اور یہ آس لگائے بیٹھے رہے کہ وہ بھارت جن کی انہوں نے بہت خدمت کی جن کے ایجنڈے پر چل کر جس بھارت کے ایجنڈے پر چل کر پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان پر الزام تراشی کی لیکن آخری وقت میں بھارت نے بلکل بھی کسی قسم کی عملی طور پر مدد کرنے کی کوشش نہیں کی افغان صدر کی اب ہوا یہ کہ افغان صدر کا جو صدارتی محل ہے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا اور وہ منظر یہ تھا کہ اسی محل میں افغان صدر کے جو نمائندے تھے ان کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان یہ مذاکرات ہو رہے تھے کہ اب طالبان کو حکومت کیسے سپورٹ کی جائے گی کس طریقے سے افغانستان میں یہ جو اقتدار ہے اس کی منتقلی ہوگی اور اشرف غنین جو آج سے دس بارہ پندر دن پہلے تک بہت بڑی بڑی ہم کیاں دے رہے تھے وہ بلکل بھیگی بلی بن کر انہوں نے جو طالبان کے نقاط تھے ایک ایک کر کے وہ سارے مانتے رہے اور یوں اشرف غنین کا جو اقتدار ہے اس کو اڑا دیا گیا اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو اشرف غنین کا اقتدار تو چلا گیا لیکن اب انہیں کسی اور ملک اڑانے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی اور ملک جانے کی اجازت دی جائے اور پراببلی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ طالبان جو ہیں اس بات پر بھی رضا مند ہو جائیں گے تاکہ کوئی عالمی دباؤ جو ہے ان کی حکومت قائم ہوتے ہی اور حکومت قائم ہونے سے پہلے ہی ان پر اس طرح نہ آئے تو افغان صدر اشرف غنین نے مکمل طور پر اب سرنڈر کر دیا ہے اور ان کا اقتدار جو ہے وہ طالبان نے اڑا کر رکھ دیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ موسیقی